بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی محترم قابل اعترام خواتین و عذرات سندار شریف ازاد کشمیر پاکستان کے ایک دور دراز علاقے میں واقع چھوٹا سا گاؤں ہے اس گاؤں کے اندر ایک تین سو سالہ پرانی مسجد تھی چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عبادی بڑھتی جا رہی ہے اس لیے یہ چھوٹی مسجد بڑھتی ہوئی عبادی کی ضروریات کو پوری نہیں کر پا رہی تھی اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مسجد کو شہید کر کے اس کے جگہ نئی مسجد کو تعمیر کیا جا جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ سمو الحمدللہ مسجد کا سٹرکچر تیار ہو چکا ہے اب ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں کہ ہم اس مسجد کے پروجیٹ کو کمپلیٹ کر سکیں اس لیے میں آپ سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر اس صدقہ جاریہ میں بارچر کر ایسا لیں اور ہماری مدد کریں تاکہ ہم اس مسجد کے پروجیٹ کو کمپلیٹ کر سکیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں اس کا محل بنائیں گے گھر بنائیں جنت میں گھر بننے کا مطلب ہے کہ وہ جنت میں ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد نبی کی تعمیر فرمائی اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین نے فیزیکلی اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لی مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ مسجد انشاءاللہ قائم و دائم رہے گی اور جب تک یہ مسجد قائم رہے گی اس میں اللہ تعالی کا ذکر ہوتا رہے گا اس کا ثواب ان تمام لوگوں کو ملتا رہے گا جو اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں اس لیے میں ایک دفعہ پھر سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز آپ بڑھ چر کر اس مسجد میں حصہ لیں دونیٹ کریں اکاؤنٹ نمبر شیئر کیا گیا ہے اور اگر آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے یا آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو میرا نمبر بھی اس ویڈیو میں ضرار ہوگا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور معلومات لے سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی کوشش کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے جزاک اللہ خیر ڈخت محمد شفیق